الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین وعلى الطابعین لہم بحسان الہیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرہ صدق اللہ مولانا لعظیم وصدق رسولہ النبی الكریم العمین ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عبدًا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمین ووالحبیب اللذی ترجع شفاته لکل حول من اللہ حوال مقتحمین یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا فاغفر لنا مامدہ یا واسع الكرمین مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عبدًا لعا حبیبکا خیر الخلق کل حمین منزہن شریک فی محاسن ہی فجاہر الحسن فی غیر منقسمی مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عبدًا لعا حبیبکا خیر الخلق کل حمین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْرًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَّكَ كَدْ خُلِقْتَ كَمَاتِ شَاءُ مَا اِمَّدَاتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاکِمْ مَدَاتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي جب بھی یاد کرتا ہوں تیرے نام کی یا رسول اللہ جب بھی یاد کرتا ہوں تیرے نام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی غالب صناح خاجہ بیزدان گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبر القمر لا یمکن السناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتویں کس سے مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہیں بری میرے شاہہ میں ہے رہا ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خل کا آکا کہوں تجھے جس سوہانی گڑی چمکتہبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پلاکوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پلاکوں سلام فتح بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پلاکوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پلاکوں سلام احبابِ زی وقار آج دی پر وقار روحانی وجدانی ایمان افروز محفلِ رنگ نور بسلسلہِ افتتاع سنگِ بنیاد جامعہ رحمانیہ حسنیہ سلطان علوم دی سلسلے دی چنکات پذیرے جیسے کہ تنبہ خوبی علمیں کہ اس دی صدارت اور صدارتی خطبہ اور خصوصی خطاب پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جامعِ معقول والمنقول استاذ العلماء جادگارِ اسلاف شیخِ الادیث حضرتِ اللامہ الہاج سے افزادہ محمد اسماعیل صحفقیر الحسنی سجادہ نشین آستان آلیہ شاہ والا شریف آپ اپنے دستِ مبارک دنال سنگِ بنیاد دی پہلی اٹوی رکیسن اور اپنے خطابات اور ارشاداتِ آلیہ دے کلو اثارِ کلوب و جانوں میں منور فرمیسن اور اس علاقے واسطے اور اس مدرس سے واسطے دعاوی فرمیسن میں علامہ برادر عزیوکار حضرتِ مولانا قاری محمد لیاکت علی باروی صاحب دی محبت بری دعوت دوتے حاضران انہوں میں گزارش کیتی علماء کرام کافی تسان مدو کیتے ہوئیں تشریف فرماہیں میری خوشکسمتی سٹیج دوتے انہوں دے کلی خطاب کراؤ میری حاضری ہوگئی ہے انہوں دے حکم آئی او دی تعمیل کرینے ہوئے میں ہیک حدیث مبارکہ تو ہر سامنے پیش کرے ساں میرے واسطے سعادت ہے کہ کثیر تعداد چولماء کرام اور سناخان مصطفیٰ قرآہ کرام میں تو پہلے زینت القرآہ فخر القرآہ محسن ایل سنت جناب قاری تارک حسن چشتی صاحب نے بڑی محبت بری تلاوت اور نات رسول مقبول سنائیے اور سرگودہ شہر دی عظیم خوبصورت آواز جناب تبسم صاحب تشریف فرماہن انشاء اللہ ہلع accer اپنے وقت دوچو بھی اپنی حاضری پیش فرماہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بہادر علی نقش بندی صاحب آپ بھی تشریف فرماہن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر سلطانی شاہب آپ بھی تشریف فرماہن حضرت علامہ مولانا حسان اللہ حسنی صاحب آپ بھی تشریف فرماہن حضرت علامہ مولانا محمد منیر صاحب اور حضرت علامہ مولانا عرب نواز صاحب قاری محمد تنویر الحسن صاحب اور دیگر علماء کرام سناخان مصطفیٰ عوامل سنت تشریف فرمائے اللہ سب دی حاضرینو اپنی بہرگادش قبول و منظور فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جامعہ نو اس دارلوم نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے بالخصوص اہل علاقہ واسطے بالعموم سارے مسلمان واسطے اس نو قرآن دا چشمہ بڑھائے اور جس آدمی نے اور جس فیملی نے اس جگہ عطا فرمائیے اللہ رب العالمین انہ واسطے اس نو صدقہ جاریہ بڑھائے حبابی جی وکار خوش قسمت اے بندہ خوش قسمت اے لوگ جنہ نے جگہ وقف کی تیئے اور وقت خوش قسمت اے لوگ جنہ دے علاقے دے وچ قرآن دے فیض دے ایک چشمہ جاری ہو رہیا اور اس کو القرآن دے متلاشی قرآن کو الفیض آسل کرن والے قرآن دے نور آسل کرن والے قرآن دے نور دنار اپنے قلوب و ازان نو منور کرن والے لوگ اپنی اولادانو قرآن دے نور کلو انا دے قلوب و ازان نو منور کر کے اپنی آخرت وسطہ سمان کرسن یاد رکھو قرآن بہن سارے لوگ پڑھیں دے پین بہن ساری جگہ دے تو قرآن دے مدرسے کھلے ہوئے لیکن ہر مدرسے دے وچ نہ قرآن دے فیض موجودے نہ قرآن دے نور موجودے کیونکہ خود قرآن دے یدلو بہی کسیرم و یہدی بہی کسیرہ اسو قرآن نو اکثر لوگ پڑھ کے ہدایت پاویں دن تا اکثر لوگ گمراہ ہوویں دن کیوں؟ وجہ کے وے قرآن تا پڑھیں دن قرآن دے تعلیم تنین دن قرآن دے مدرسے تقیم کریں دن لیکن وجہ ہے وے کہ جساہ بے قرآن دی محبت دے کلو نا دے سینے خالی ہوندن قرآن ساہ بے قرآن دی محبت اور عشق دے کلو نا دے دماغ دل خالی ہوندن اس واسطے قرآن دا فیض نہیں ملدہ قرآن دا نور نہیں حاصل تیندہ قرآن دا فیض قرآن دا نور انہاں کلو حاصل تیندہ جنہ دے دل عشق مصطفی دن آبادن خود بھی صحبہ قرآن دینا المحبت کریں دن اور اپنے پڑھن والے بچے نو بھی عشق مصطفی دا سپائی بنا چھوڑیں دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق و فرمان تھوڑے سامنے پیش کرسا اللہ سمجھنے دی توفیق اطاف فرمائے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے آقا کرنے لوگو اپنی اولادنوں ترائے چیزیں سکھاؤ جس نے اولادنوں ترائے چیزیں سکھائیا اس نے اولاد دی تربیت حق ادا کر چھوڑیا انہوں علامات شریف فرمائے ہیں اولادنوں پڑھایا اس یونیورسٹی دیوچ اولادنوں پڑھایا اس اچھے سکول دیوچ اولادنوں تعلیم لیتی سے انگریز دی اولادنوں پڑھیا سولہ جماعتہ قرآن دی تعلیم لیتی اولاد واسطے بڑھائیس جیداد اولاد واسطے کٹھا کیتا اس پیسہ اولاد واسطے بہنسی نے چیزیں تیار کیتیا قرآن دی تعلیم لیتی صحبِ قرآن دا عدب لیت سکھایا اس نے اولاد دی تربیت حق ادا نہیں کیتا جس نے اولاد واسطے کوئی چیز نہیں بڑھائی ترائے چیزیں سکھا چھوڑیا اس نے اولاد دی تربیت حق ادا کر چھوڑیا توجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیدہ دا مرکز اثار ایمان دا مرکز اثاری محبت دا مرکز اور کوئی نہیں آمن دلان پیکر حسن و جمان اللہ دی جار قینات دا غمخار حضور احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولادنو نبیدی محبت سے کہا اولادنو نبید پیار سے کہا نبیدی محبت ضروری ہے کیونکہ میرے آکھا دا صحیح فرمان بخاری دیچ موجود میرے آکھا دا فرمان اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکدا جب تک کہ قینات تود کے حضور احمد پیار نہ کرے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکدا جب تک کہ ساری قینات تود کے مدینہ دے سلطان دینا پیار نہ کرے یہ وجہ کہ بہن سارے لوگ قرآن پڑھاں پڑھاں منا لے موجود ہیں قرآن دے نال تعلق رکھنا لے لوگ موسرے موجود ہیں لیکن جلے والے ناموس مصطفیٰ دھتے جلے حضور دے دین دھتے ختم نبوت دھتے قربانی ریمندی واری آنڈی تاریخ اٹھا کے بے گنو اے آج دے دور دیگل نہیں پوری تاریخ گواہ ہے جلے والے بھی حضور دی ناموس دھتے حضور دے دین دھتے حضور دی ختم نبوت دھتے کسی نے پیرا رتا تو وہ لوگ ہیں جلے دے دیگل محبت مصطفیٰ موجود ہیں عشق مصطفیٰ موجود ہیں میرے دوست قرآن انہیں کل پڑھے سے قرآن دے تعلیم انہیں لوگ ہیں کل پڑھے سے جلے دے دل عشق مصطفیٰ دینا العباد انہیں دے قلیل تیرے بچے تعلیم حاصل کرے سے وہ خود بھی قرآن اور صحب قرآن دینا عشق کرے سے اپنی اولادنوں بھی قرآن اور صحب قرآن دا عشق تا درست دیسے یہ وجہ جلے دے دل عشق مصطفیٰ کو الخالین پورا قرآن پڑھ دیں لیکن شان مصطفیٰ نظر نہیں آن دی قرآن خود پڑھ دیں قرآن خود پڑھیں دیں لیکن عزمت مصطفیٰ نظر نہیں آن دی جلے دل دے چشک مصطفیٰ محبت مصطفیٰ موجود ہیں اوہ آدین اسے سارے قرآن دیگلنا کریں دے قرآن دے پندرہ پارے دیگلنا کریں دے قرآن دے ڈا پارے دیگلنا کریں دے قرآن دے حک پارے دیگلنا کریں دے قرآن دے حکسورت دیگلنا کریں دے قرآن دے حکرہ کو دیگلنا کریں دے قرآن دے ایک آیت دیگلنا کریں دے قرآن دے ایک جملے دیگلنا کریں دے جنہ دے دل عشق مصطفیٰ دن علابات دن اور آدھین قرآن سارا عشق یادہ سارا ایمان یادہ ساری محبت یادی قرآن بھی ہر شد ہر مد ہر زیر ہر زبر تعریف مصطفیٰ دیچ مصروف ہے شدہ مدہ عارف کھڑی پکار اٹھے اولیاء کاملین پکار اٹھے شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں اے اونا لوکاں کا نظر نہیں آنڈی اونا نظر آنڈی جنہ دی دل دوچشک مصطفیٰ موجود ہے محبت مصطفیٰ موجود ہے حضور صحب قرآن دی محبت موجود ہے اونا لوکاں نظر آنڈی اسے واسدے قرآن اونا کو پڑھا جنہ دل دوچ محبت مصطفیٰ موجود ہے جنہ دی دل دوچ اور دماغ دوچ کملی والد عدب موجود ہے اونا لوکاں کو قرآن پڑھا علامہ لیاکت علی باروی صاحب خود بھی حضور دی آشق اور صحب نصبت نقشبندی بزرگتنا لصبت اور ایک عظیم ولیہ کامل دے شگرد رشید الحائی صاحب زیادہ محمد اسماعیل صاحب دے شگرد رشید جنہ دو اللہ نے قرآن دا علمی اطا کیتا صحب قرآن دا عشق بھی اطا فرمایا اگر انہیں کل تیرے بچے کتنے خوش قسمت ان کھگلی والے اکری مولاد گرد و نواہ والے کتنے خوش قسمت ان جنہ لوکاں ایسے قاری قرآن اور عالمی دین میسر خوش قسمت انہ لوگ پہلی چیز حب نبی کا نبی دی محبت سکا اور دوجہ چیز وحب آل نبی کا نبی دی محبت بھی سکا نبی دی آل دی محبت بھی سکا نبی دی محبت بھی ضروری نبی دی آل دی محبت بھی ضروری میرے قبل والد عزیبہ کا رحمت اللہ تعالی آج بھی اکلی بڑا فیرن ہو کہ آپ نے فرمایا سید دی حضور دی آل دی عدب اور محبت ضروری چیزیں باہم سید سنی ہوئے سہب العقیدہ ہوئے عقیدہ سہی ہوئے باہم اس دا عمل جڑا بھی ہوئے اس دا عدب ضروری ہے کیونکہ سید عدب عمل دی وجہ تو نہیں ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے توجہ ہے اچھی آواز نہ لو نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تری جی چیز دو تا میرے آکن فرمایا تری جی چیز قرآن دی تعلیم سکھا بچے ان قرآن دی تعلیم دے بچے ان قرآن پڑھا قرآن ضروری چیزیں اور آج کل تا میار ویکہ بندہ نا ڈگری ہندہ اور ڈگری تو بعد بھی ہون تو ملازمت نہیں مل دی اس دور دوچ سولہ جماعتہ پڑھ کے بھی بچے مارے مارے پھر دن اور خواہش کرنے دن درجہ چہارم دی ملازمت مل بنیا حقیقت کر لے اس دور دوچ بچے سولہ جماعتہ پڑھ کے بھی خواہش پہ کرنے درجہ چہارم دی ملازمت مل بنیا درجہ چہارم دی سفارش تو بہر ہو بھی نہیں مل دی پیسے دیمن تو بہر ہو بھی نہیں مل دی اس تو بعد دگری ہاصل کرو اس تو بعد پڑھو تانک مل سی تانک او دا فیدہ حاصل تھی سی لیکن قرآن دی تعلیم دیسے جیڑے ویلے تیرے بچے شروع کرے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی اندات صدق داتا کھاتا کھل ویشی توجہ یہ اور میرے دوست آج کل تا دگرییں بکھی ہوئے دن مہرجہ کرنے پن آج کل تا لوگ ریاست مدینہ دے دعوی کرنے ریاست مدینہ دے فرما روا تو بھی آئی باوی لکھ مربع میل دے مالک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانے اکدس دچ نوجوان آیا حضور مر کسے صوبے دا گورنر منا چھوڑو آپ نے یہ نہیں فرمایا تاریکل کو ڈگری موجود ہے تاریکل کو کسی کالج دی کسی سکول دی سنت موجود ہے آپ نے فرما نہیں آپ نے فرمایا تاریکل قرآن دی تعلیم کتنی قرآن پڑے ہویا قرآن پڑے ہویا اس نے ارس کیتا نہیں حضور مر کورآن پڑتا ودہ حال پڑے تو کوئی نہ آپ نے فرما ون جڑے والے قرآن پڑ کہ انہیں میڈکل آو ہنجے میں تن کسے صوبے دا گورنر منا چھوڑا تھوڑا عرصے گزریا مدینہ دیکھ بزار دی چھو آپ دا گزر ہویا ویکھے تو وہ نوجوان جا رہا ہے جناب عمر فاروق نے آواز لیتی نوجوان واپس ہا آپ نے فرما تو وہ نہیں جڑے میڈکل آئے ہیں کہ میں نے گورنر منا ہو میں آکے قرآن پڑے ہی کہ حضور میں قرآن پڑتا ودہا دس آق قرآن پڑے آیا میں تن کورنر منا چھوڑا اس نے عرض کی تو حضور اس ویلے میں گورنر ہی دی ضرورت تاہ آئی کہ میں قرآن کو نہیں پڑے آ اور میں پڑھ گئے دا قرآن جلے میں قرآن حاصل کر گئے دا میں کسے گورنر ہی دی ضرورت باقی نہیں رہی توجہ ہے اپنے اولاد انہوں قرآن دی تعلیم دو اور یہ تھے میں قبلہ استادی مکرم محمد اسمہل سے فکر انہوں نے تشریف کی دا انہوں کو پچھو انہوں کو ان سوال کر گیا ہے میرے سوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نتری جنم مرتی کیوں رکھیا پہلے اپنی محبت پہلے آل دی محبت وقت قرآن دی تعلیم چاہیز دیتا ہے کہ پہلے قرآن دی تعلیم ہوئے ہا وقت نبی دی محبت ہوئے ہا ایک قرآن دی تعلیم انہوں تری جنم مرتی کیوں رکھیا اس واسطے علماء فرمین جس نے قرآن کو فیض حاصل کرنا چاندہ قرآن کو نور حاصل کرنا چاندہ قرآن نے اپنے دل و دماغ رگو ریشد بسامنا چاندہ پہلے کملی والے نہ المحبت کرے حضور دی آل نہ المحبت کرے وقت قرآن پڑھے اس نے قرآن دا نور بھی حاصل ہوئے سی قرآن دا فیض بھی حاصل ہوئے سی اللہ حرب العالمین توانو تو میں نے عمل دی توفیق اتا فرمائے و آخر داوانان الحمد